امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ عورتیں رنگ برنگی اور جست برکے پہن کر نکلتی ہیں تو انہیں کیسے سمجھایا جائیں امام غزاری رحمت اللہ نے تو لکھا ہے کہ برکہ ڈھیلا ڈھالا خیمہ نومہ ہو یعنی کہ وہ کیمپ کی طرح ہو پھیلا ہوا یعنی اس میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ عورت بوڑی ہے جوان ہے کچھ سمجھنا پڑے ایسی ڈھکی بھی ہو پورے سے پہلے ہم اس کو ٹوپی برکہ بولتے تھے پہلے عورتیں ٹوپی برکہ پہنتی تھی پھر اس کی صورت مدنی برکے میں دعوت اسلامی میں جاری ہوئی وہ کافی سامی میں نے پہننے لگی اب بھی پہنتی ہوں گی مگر آپ حالات سے کہ وہ ایڈوانس مطلب ہے خاندان میں اتنا ایڈوانس معاملہ ہے کہ وہ اس طرح اگر برکے کی کوئی ساخت جو علماء نے بیان کر دی اپنی کتابوں میں اگر اس کو رائش کرنے جاتے ہیں تو اب حسائی بہنے قریب آتی نہیں ہے اور بہت سارے ان میں خرابی ہیں جن کو دور کرنی ہیں تو یوں مطلب یہ کہ ہم نے وہ مدنی برکہ بھی حسائی بہنے پہنتی تھی وہ باقی تھا اوفیشلی کوئی شورا نے پاس نہیں کیا تھا وہ تام یہ چل پڑا تھا اچھا برکہ تھا پھر یہ کہ ہم نے اس کو کہ بعض حسائی بہنے پھر وہی جذباتی سختی کی بھی اطلاعات ملتی تھی اب ایک مارڈن عورت مارڈن معاشرے سے آئی اجتماع میں کسی کی دعوت پر اب اس کو یہ تو بیچاری نماز تو پڑتی نہیں ہے اور کوئی اس کو ستوہی نہیں دین گے اب اس کو اگدم سے مدنی برکہ پہنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ کہاں سے پہنے گی ہاں بولنے گی آئندہ آپ کے پاس آئے گی بھی نہیں گنام ہی پڑی رہی اسی طرح عام حسائی بھائیوں میں بھی ہمارے ہاں یہ اس طرح کی بعض جذباتی حسائی بھائی داڑی نہیں رکھتا ہے تو اس کے پیچھے لگ گئے داڑی رکھ بعض وقت ایسا ہوا ہے میرے ماہ داڑی کے لئے شیوڑے بچارہ اس کو لے آئے ملان ملان گئے اور پیچھے دشارہ رکھ رہے ہیں اس کو تو کبھی کبھی میں نے بلیا اس کو یہ پوچھا یا نماز بھی پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا داڑی ہی نکلوانی ہے یہاں بول دے گا واپس کہاں سے آئے گئی ہے موقع کے مناسبت سے سامنے والے کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جانی چاہیے اور ہر ایک کو اس کا مطلب ادراک ہوتا نہیں ہے تو یوں بھی رب نے وہ بھرکہ جو تھا اس کو بھی یہ کر دیا کہ جو خود پہنتی ہے شوق سے وہ پلے پہنے جونسا بھی بھرکہ پہنے اور واقعی شریعت میں اسلام میں پردہ ہے کہ عورت اسلامی پردہ کرے اب وہ چاہے بھرکہ کے ذریعے کرے چاہے چادر کے ذریعے کرے یا کسی بھی کپڑے کے ذریعے وہ کرے اسلامی پردہ ہونا چاہیے تو یوں آپ طرح طرح کے فیشن کے بھرکے نکلے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں اور ان بھرکوں کی وجہ سے اور خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہوں گی کہ بھرکہ تو اٹریکٹی ہوتا ہوگا اب وہ بھرکہ میں جو بھی بند ہے تو وہ بعض اوقات اٹریکٹیو نہ ہوتی ہو لیکن بھرکہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آفت میں پڑ جائے فتنی میں پڑ جائے جو سمجھ نہ رہو میری بات سمجھ جائے گا یہ بھی ہوتا ہے اللہ پاک سب کو نیک توفیق دے ہماری اسلامی بہنوں کو اسلامی پردہ نصیب کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی محمد